بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس ایگزیمپل کو فر اینی نان ایمٹی سیٹ ایکس اینڈ اے سب سیٹ آف ایکس شو دیٹ کولیکشن ٹاو ایس ایکوڈو فائی اے اے کا کمپلیمنٹ ایکس ایس اے ٹپالوجی اون ایکس کہتا ہے اے کوئی سب سیٹ ایکس کا تو اگر آپ اے کا اور اے کا کمپلیمنٹ دو ایلمٹ رکھتے ہیں اس کے اندر اور باقی جو ہے وہ فائی اور ایکس اس کو جس پہ ہم پرابٹیز لگاتے ہیں ٹپالوجی کی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یونین آف آر بیٹری ایلمٹس شوڈ بلانگ ٹو دس کولیکشن تو ہم باری باری سب کا یونین لیتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسٹیک بھی نہ ہو یا کچھ چیز رہ بھی نہ جائے تو آپ ٹیبل بنا لیا کریں ٹیبل کیسے بناتے ہیں کہ آپ ٹیبل کے ذریعے بھی اس کا یونین آپ چیک کر سکتے ہیں فار ایکزیمپل اس طرح یونین آپریشن لگانا ہم نے پہلے فائی لکھنا ہے پھر اے پھر اے کا کمپلیمنٹ اور ایکس لکھنا ہے اسی طرح دیب سے ادھے لکھیں فائی اے اے کا کمپلیمنٹ اور ایکس یہ اس لئے لکھ رہے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ دوسری طرح طریقے سے کر لیتے ہیں ہر ایلمٹ کو لاکھ یونین کریں گے فائی یونین اے پھر فائی یونین اے کا کمپلیمنٹ علیدہ علیدہ ان کے آنسر نکالیں تو سارے جو آنسر آنے چاہیے وہ اسی کے اندر آنے چاہیے تو اگر آپ اس ٹیبل کے ذریعے بھی پہلا پارٹ ہم کرتے ہیں یونین فائنڈ کرنے لگے ہیں تو ٹیبل میں آپ اس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹیبل اس لئے بنا رہا ہوں اس لئے آسان ہے اس کوسچن کے لیے کیونکہ جب بھی کوئی آپ یونین لیں گے تو اسی میں سے کوئی نہ کوئی ایلمٹ آئے گا نا تو کوئی بڑا سیڈ تو نہیں آئے گا جس طرح وان ٹو تھری اس طرح کوئی بڑا سیڈ تو نہیں آئے گا اسی کے اندر سے آئے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے ایلمٹ نظر آ رہے ہیں ہمیں تو ان ٹیبل کے اندر ہم آسانی کے ساتھ ان کو لکھ سکتے ہیں فائنڈ یونین فائنڈ کریں تو فائنڈ ہی آتا ہے فائنڈ یونین اے کریں تو اے آتا ہے سیمیل آلی اے کمپلیمنٹ سیمیل آلی ایکس آتا ہے فائنڈ کو جس مرضی کے ساتھ یونین کریں تو وہی سیٹ آ جاتا ہے اس کے اب اے کو فائنڈ سے کریں تو اے آئے گا اے کو اے سے یونین کریں اے آئے گا اے کو اے کمپلیمنٹ کے ساتھ یونین کریں اے یونین اے کا کمپلیمنٹ ایز ایکوارڈو کس کے برابر آتا ہے ایکس کے برابر کیسے آتا ہے اے یونین اے کمپلیمنٹ کیا آتا ہے x-a آتا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں x کو آپ نکال بھی رہے ہیں یعنی کہ a کو آپ اس میں سے x میں سے اور 7 میں پھر add بھی کار رہے ہیں یعنی کہ union بھی کار رہے ہیں تو واپس x ہی بچے گا تو ایدھر ہم کیا لکھیں گے x a union x کریں گے تو x ہی بچے گا similarly a complement 5 سے ساتھ کریں تو a complement آئے گا a complement union a پھر x آئے گا a complement union a complement a complement ہی آئے گا a complement union x کریں گے تو پھر x آئے گا ٹھیک ہے تو x کو جس مرضی کے ساتھ union کریں تو x ہی بچے گا ٹھیک ہے تو اب غور سے دیکھیں جتنے بھی answer آئے ہیں in double کے اندر جتنے بھی answer آئے ہیں سارے کے سارے ان میں پائے جاتے ہیں stock کے اندر پائے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے arbitrary union جو ہے وہ سارے کے سارے elements کا arbitrary union اس کے اندر پائے جاتا ہے تو ایک property hold کر گئی ہے تو ہم لکھیں گے this shows that union of any number of members of ta belongs to ta تو اب کا union لیں تو اس کے اندر ہی answer آتا ہے اب ہم intersection والا اسی طرح table بنا لیتے ہیں phi کا phi کے ساتھ intersection کریں گے تو phi ہی common آئے گا ادھر بھی phi ہی common آئے گا phi کا a complement کے ساتھ intersection کریں گے تو common کیا چیز آئے گی phi ہی common آئے گا similar لئے ادھر بھی کیا common آئے گا صرف phi a اور phi میں کیا common ہے phi کامن ہے ٹھیک ہے تو a complement اور phi میں ہم اندر بھی phi لکھ دیتے ہیں a x اور phi میں کیا common ہے صرف phi کامن ہے تو یہ آسان ہو گیا a اور a میں کیا کامن ہے یہ ہی کامن ہے a اور a complement میں کیا چیز کامن ہے کچھ بھی کامن نہیں ہے دیکھیں اگر یہ چیز x ہے یہ چیز x ہے اور یہ اس کے اندر a ہے یہ سارا a complement ہے بھائر والا عصہ ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتائیں a اور a complement میں کیا چیز کامن ہے کچھ بھی کامن نہیں ہے تو ہم لکھیں کہ فائی کے برابر ہے اس کا انصر اے اور ایکس میں کیا کامن ہے اے ہی کامن ہے کیونکہ اے بڑے سیٹ میں پائے جاتا ہے تو کامن بھی پھر اے ہی ہوا اے اور کمپلیمٹ اور اے میں کیا کامن ہے کچھ بھی نہیں فائی ہے اے کمپلیمٹ اور اے کمپلیمٹ میں اے کمپلیمٹ ہی ہوگا اے کمپلیمٹ اور ایکس میں کیا کامن ہے اے کمپلیمٹ ہی ہوگا کیونکہ ایکس بڑا سیٹ ہے ٹھیک ہے x اور a میں کیا کامن ہے a x اور a complement میں a complement کامن ہے x اور x میں کیا کامن ہے x تو جتنے بھی آنسر آئے ہیں وہ سارے کے سارے tau میں پائی جاتے ہیں اگر tau میں پائی جاتے ہیں تو ہم کہیں گے this shows that intersection of finite members of tau belong to tau so intersection of finite members of tau belong to finite number of members ٹھیک ہے finite تعداد میں ہم میں نے آپ کو topology کی definition میں بھی بتایا تھا کہ finite کیوں لیتے ہیں اور infinite union کیوں لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر پائی جاتے ہیں سارے کے سارے element اس کے اندر tau کے اندر پائی جاتے ہیں اس کے بعد تیسری condition کیا ہے تیسری condition یہ ہوتی ہے کہ phi اور x بھی ہونے چاہیے تو phi اور x بھی بالکل tau کے اندر موجود ہیں تینوں کو تینوں conditionیں satisfy ہوگی ہیں تو لہٰذا ہم آخر میں کہہ لکھیں گے یہ جو collection ہے is a topology on x this show that tau is the topology on x موسیقی